اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے بھی بس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عفت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ مجرب عمل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ میں سپیشل میں نے لیا ہے بہت ہی گرنٹیڈ عمل ہے جن سے لیا ہے انہوں نے مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ گرنٹی دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل آپ اپنے چینل پر ان لوگوں کو ضرور بتائیں جو لوگ پریشان ہیں جو آپ لوگ کمٹس کرتے ہیں نا کہ ہم بہت پریشان ہیں خدا کے لیے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا محبوب ہم سے رابدہ کر لے وہ واپس آجے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں آپ بھی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ شخص آئے اور ہم سے رابطہ کرے مطلب یہ وظیفہ اس مقصد کیلئے ہے کہ محبوب جو چھوڑ کے جا چکا ہے آپ کی زندگی سے اس نے آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے آپ کی زندگی سے تو وہ نہیں گیا لیکن آپ اس نے اپنی زندگی سے آپ کو بالکل لا تعلق ہو گیا آپ سے اور ختم کر دیا اس نے چھوڑ دیا ہے چلا گیا ہے دور ہو گیا ہے نراز ہو گیا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا اور واپسی کے کوئی چانس نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے اور اس نے بلوک کیا ہے اور سارے راستے اس نے بند کر دیا آپ اپنے تک پہنچنے کے آپ کے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص کسی طرح سے ایک بار آپ سے رابطہ کر لے اور آپ کے پاس لوٹ آئے اور آپ کی زندگی میں واپس آجائے اور آپ کو واپس اپنی زندگی میں شامل کر لے اور آپ سے نکاح کر لے نکاح کی جو ہے وہ تو نصیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور ہوگا لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا رابطہ ضرور ہو جائے گا آپ کا یہ رابطے کے لیے عمل میں آپ جب کے لیے لے کر آئیوں کہ رابطہ ضرور وہ کرے گا آپ سے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں جو آج آپ سے میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں صرف یقین کے ساتھ کریں اور پہلے اپنے آپ کو پابند کر لیں نماز کا ویسے تو امید ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں آپ وظیفے کے ساتھ دوسرا وظیفہ تیسرا جو تھا کٹھے آپ لوگوں نے اتنے اتنے وظائف شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب چھوڑ دیں کیونکہ جب ہم ایک وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں پہلا پورا نہیں ہوا ہوتا ہونا وہ ہم سے پھر ہوتا ہے ہم وہ اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں دوسرا شروع کر لیتے ہیں دوسرا پورا نہیں ہوتا تو تیسرا شروع کر لیتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی وظیفہ جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتا جب تک اس کو مکمل طریقے سے کیا نہ جائے جن وظیفوں کے ساتھ مدت نہیں بتائی جاتی وہ تو آپ کر سے کر بھی سکتے ہیں اور کسی ٹائم آپ چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی جاتے چھوڑ بھی سکتے لیکن جن وظائف کے ساتھ مدت بتائی جاتی کہ اتنے دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے پھر وہ آپ کو اتنے دن کرنا چاہیے جب وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر کچھ ویٹ کریں اور پھر ہی کوئی نئے عمل شروع کیا کریں لیکن جب بھی کوئی وظیفہ شروع کیا کریں تو ایک دم سے اس کو چھوڑ نہ دیا کریں ٹھیک ہے صدقہ خرات ضرور کیا کریں اور وقت پر نماز ضرور ادا کیا کریں اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن آپ نے میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ آپ ویڈیو بیچ میں سکپ کر کے وہی سوال جو ویڈیو میں جواب موجود ہوتے وہ مجھ سے کمیٹس میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے تعداد بتائی بھی ہوتی ہے کہ شروع میں آپ نے جب دعا مانگنی ہے نیت کرنی ہے سب سے پہلے آپ وظیفہ کرتے ہیں پھر آپ استغفار کی تصمیم بھی بتائی جاتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے میں نے بتایا ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے لیکن اس کے موجود کیونکہ آپ ویڈیو پوری نہیں سنتے فارورٹ کر دیتے ہیں تو نیچے آپ کمیٹ میں لکھا ہوتا ہے آپ نے کہ کتنی بار پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہے نا سنتے تو آپ نے ضرور پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کو ایک بار سنیں دو بار سنیں آپ کو اچھی طرح سے خود بخود سمجھ آجائے گی آپ کو کچھ پوچھنا ہی نہیں پڑے گا کیونکہ میں ہر چیز کا ذکر جو ہے ویڈیو کے بیچ میں کر دیتی ہوں اب آپ نے کرنا کیا وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں وہ باقی سارے وظائف جو ہیں وہ اپنے ذکر اللہ جو آپ اللہ کے خالص رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ ضرور کریں اس کے ساتھ وہ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ چھوڑ دیں وہ ضرور کریں لیکن جو وظیفے آپ کر رہے ہیں اب وہ پہلے مکمل کر لیں پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ٹائم جو ہے اس کے ساتھ کوئی فکس نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو جو رکمنٹ کروں کی عمل ہو اس ٹائم تحجت کے ٹائم جب آپ اس وظیفے کو کریں یا کوئی بھی دعا مانگیں وہ لازمی قبول ہوتی ہے آپ رات کے وقت اس عمل کو کریں تاکہ آپ کو نہ تو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا ہو نہ آپ کا دھیان کسی اور طرف جائے رات کی خاموشی میں رات کی تنہائی میں یہ عمل کریں انشاءاللہ پھر آپ اس کے اس کا اثر دیکھیں اس کی پاور بہت زیادہ ہے آپ نے رات کے وقت اٹھنا ہے اور وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد پہلے آپ دو رکعت صلات انحجات کے نفل ادا کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغل ہو جائیں ٹھیک ہے پہلے تصویح کریں استغفار کی سب سے پہلے استغفار پڑیں جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں اللہ کی تعریف میں آپ جو پڑھنا چاہئے آپ پڑھ سکتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں سرہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ اللہ کی تعریف میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ایک ایک تصویح پڑھ لیں اگر سرہ فاتحہ پڑھ لیں پڑھ رہے ہیں تو دس مرتبہ سرہ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر سرہ خلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی دس مرتبہ پڑھ لیں اگر زیادہ پڑھنا چاہئے تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اللہ کی تعریف بھی بیان کر لے اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھنا شروع ہو جائیں دروش شریف آپ نے یہ بھی تداد فکس کر کے بے شک نہ پڑھیں اگر آپ نے تداد فکس کرنی آپ کی مرضی آپ تین بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں گیارہ بار اکیس بار یا زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں دروش شریف پڑھیں اس کے بعد جب اب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ اپنے اس کا تصور کر لیں جس شخص کے لئے آپ یہ عمل کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص ایسے تصور کریں جیسے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو محبوب کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے عمل شروع کرنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اب آیت آپ کو یہاں پہ میں لکھ بھی بتا دوں گی اور آپ یہ دیکھ لیں کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے پوری توجہ دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو آیت میں نے پڑھیا آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے جب آپ پڑھیں یہ علاق قلب اور برحمت کا ان دونوں الفاظ کے درمیان ٹھیک ہے علاق قلب برحمت کا کے درمیان میں آپ نے محبوب کا نام لینا ہے تصور کرنا ہے فلان اب فلان کا مطلب ہے کہ آپ اپنے محبوب کا ذکر یہاں پہ کریں گے اگر لڑکا ہے لڑکی کا نام لیں لڑکی پڑھ رہی ہے تو لڑکے کا نام لیں جو آپ کے محبوب کا نام ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا نام لیں اگر تو اس کی والدہ کا نام آپ کو معلوم ہے تو پھر فلان بن فلان کریں یعنی کہ پہلے اپنے محبوب کا نام لیں پھر اس کے بیچ میں بن بولیں اور پھر اس کی ماں کا نام لیں اور اگر آپ کو اس کی ماں کا معلوم نہیں ہے نام تو پھر آپ صرف اور صرف کا نام لے جس شخص کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لینی ہے اور ہر بار اپنے محبوب کا ذکر بیچ میں ہوگا یعنی کہ نام آپ لیں گے میں یہاں کسی کا نام نہیں لے رہی کیونکہ نام آپ نے لینا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ کس کا لینا ہے تو یہ آپ یہاں پر اس کا نام لیں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب کے دل میں محبت کے لئے دعا کرنی ہے اور جب آپ دعا مانگ رہے ہو پوری پورا رو کے گڑ گڑا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ آپ کے محبوب کے حوالے سے جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اگر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو واپس آجے آپ سے رابطہ کر لیں جو بھی آپ کی کنڈیشن آپ بہتر جانتے ہیں کیا کنڈیشن اس حوالے سے آپ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھے آمین کہے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنا فائدہ پہنچنے والا ہے اب مجھے جنہوں نے یہ عمل بتایا انہوں نے مجھے اس عمل کو کہا تھا کہ کم از کم اس عمل کو چالیس دن تک کیا جائے چالیس دن کی اندر اندر ہو سکتا ہے کہ شروع کے تین دنوں میں آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہو جائے اگر اثر ہونے پہ آئے تو ایک دن میں بھی ہو جائے گا اور اگر تین دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چالیس دن اس عمل کو کیا جائے تو خواتین کے لیے ہی ہے خاص طور پر کہ خواتین چالیس دن یہ عمل پورا نہیں کر سکتی تو وہ بیچ میں ناغے کے دن جو ہے وہ بعد میں پورے کر لیں ٹھیک ہے آسان عمل ہے مشکل کوئی نہیں ہے اور کوشش کریں کہ ٹائم فکس کر کے کیا جائے کہ روز جس ٹائم پہ پہلے دن شروع کیا آپ نے یہ عمل میں نے آپ کو رات کا کہا ہے لیکن اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے کسی اور ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو بس اس ٹائم یہ عمل کریں جس ٹائم آپ نفل نماز ادا کر سکیں ٹھیک ہے نا نفل نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ فجر کے فوراں بعد اور اثر کے بعد نفل نماز نہیں ادا ہو سکتی تو اس ٹائم آپ یہ عمل نہیں کریں گے فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکل ہے آپ یہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے تو اس لیے یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کون سا ٹائم رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کریں کہ پہلے دن جو ٹائم رکھا ہے پھر لگاتار وہی جگہ اسی جگہ بیٹھ کر اور اسی ٹائم پر یہ عمل کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور مشکل کوئی نہیں ہے آپ کو یہ یاد کر لیں سائد کو تو آپ کو زبانی پڑھنے میں آسانی ہوگی کوئی یاد کر لیں آسانی سے یاد ہو جائے گی کوٹی سی آیت ہے اور اس طرح سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی اس کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا بس یقین رکھ کر بغیر مایوس ہوئے اور بغیر بے صبرے ہوئے عمل کیا کریں انشاءاللہ اللہ نے قبول کرنا ہے نہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا بس آپ صبر کیا کریں جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی باقی تقدیر بدلتی ہے بے شک دعاوں سے اللہ تعالی سے دعا مانگ کر ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں آپ ضرور دعا مانگیں لیکن دعا مانگنے کا طریقہ اچھا رکھیں اس میں تاثیر لائیں اس کو اس طریقے سے آپ دعا کو مانگیں کہ آپ اللہ تعالی آپ کی طرف لازمی متوجہ ہو وہ سنتا ضرور ہے لیکن آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ اتنا زیادہ آج زانہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا پہلے دن ہی قبول کر لے تو یہ تھا آج کا وظیفہ آج کا عمل انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ضرور کیجئے تمام عمد مسلمہ کو اپنی دعاوں میں اشارت رکھیں اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنا کا خیال رکھیں فیمان اللہ